علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا حیدر علی مولا علی مولا علی مولا علی اعلی علی تسکیح منجی دنیا حبیب کہو کیا کہو رب پروردگار میرے ادخلنی متخلہ صدق مجھے سچائی کے ساتھ داخل ہونے کی توفیق اتا فرما مجھے سچائی کے ساتھ داخل فرما و اخرجنی مخرجہ صدق اور مجھے سچائی کے ساتھ باہر نکلنے کا راستہ اتا فرما آسان ترجمہ کر رہا ہوں میں اب ظاہر سی بات ہے کہ تفسیر میں جائیں گے آپ تو ایک عجیب مسئلہ ہے آسان ترجمہ یوں لے دیجئے باہر نکلنے کا سچا راستہ اتا فرما اور داخل ہونے کا سچا راستہ اتا فرما وجعلی من لدن کا سلطانا نصیرہ اور اپنے پاس سے مجھے ایک ایسی سلطنت اور ایسا سلطان اور ایسا طاقت والا اتا فرما جو نصیر ہو مدد کرے تو یہ جو اب آئے گا خدا کے پاس مدد کرنے کے لیے رسول خدا کے پاس سلطان ہوگا اس سلطنت ہوگی اس کے پاس خدا کی نصیر اور ناصر ہوگا رسول خدا کا کہ میں چاہتا یوں کہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ جناب امیر کی منزلت کیا ہے مقام کیا ہے اور جناب امیر وہ ہستی ہے کہ تمام انبیاء کی عبادتیں ایک طرف سوائے رسول خدا کے سوائے رسول خدا کے کوئی افضل نہیں ہے جناب امیر سے کیوں افضل نہیں ہے ہم جناب امیر کی جب بات کرتے ہیں جناب امیر کی بات تھوڑی کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں روح رسول کے تجسم اور تجلی کی علی ابن ابی طالب کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے علی جو کچھ ہے وہ تجلی رسول ہے تجسم رسول ہے تجسد رسول ہے جب ہم کہتے ہیں علی ابن ابی طالب انبیاء سے افضل تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم علی ابن ابی طالب کو انبیاء سے افضل کر رہے ہیں ہم رسول کی روح کی نورانیت کی بات کر رہے ہیں کہ جو ابو طالب کے گھر میں پلا آمنہ کی فاطمہ بنتِ اسد کی آغوش میں آیا یاد رکھیے نفسِ رسول ہیں وہ کمالات جو رسول کے چھپے رہ گئے تھے علی ابن ابی طالب نے ظاہر کیے عبادتوں کے وہ جوہر جو رسول خدا کے چھپے رہ گئے تھے علی ابن ابی طالب نے ظاہر کیے تجلی رسول خدا مولانا آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں سرکار آپ کے سامنے نہ کروں تو کہاں کروں آپ ہر شب جمعہ کو پڑھتے ہیں انہم منی وانا منہم